موسیقی اسلام علیکم ویوئرز آج ہم بنا رہے ہیں سمبوسے لیکن تھوڑے ڈیفرنٹ اسٹائل میں تو پانچ چھے عدد ہم نے علو بال کے لیے ہوئے ہیں چلکے اتار کے اس میں ہم ایٹ کریں گے دو ہری مرچیز کا بیچ بھی ہم نے سینٹر میں سے نکال دیا ہے تو یہ اس میں ایٹ کریں گے اور یہ مٹھی بھر ہرا دھنیا ہے اسے بھی چوپٹ کیا ہوا ہے یہ بھی ایٹ کر دیں گے تھوڑے سے سپائسز ہیں یہ دھنیا پاوڈر ہے یہ ون ٹی سپون یہ ایٹ کریں گے چلی فلیکس ہیں یہ بھی ون ٹی سپون یہ بھی ایٹ کریں گے یہ بھنا کٹا ہوا زیرہ ہے یہ ون ٹی سپون ہے پورا بھر کے یہ تھوڑا زیادہ لیا ہے ہم نے یہ چکن مسالہ پاوڈر ہے یہ بھی ون ٹی سپون ہے سولٹ ہے ون ٹی سپون اب ان سب چیزوں کو ہم میش کریں گے یہ آلو مکسچر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس سے سائٹ پہ کریں گے اور دو ہم نے پہلے سے ہی ریڈی کر کے رکھا ہوا آئیے دو گھنٹے پہلے ایک بول ہم نے میدہ لیا تھا اس میں ون ٹی سپون سولٹ ایٹ کیا تھا ون ٹی سپون زیرا ثابت ایٹ کیا تھا ہم نے اور ٹو ٹی بل سپون گیز میں ایٹ کر کے ایک یعنی سوفٹ سا نہیں بنانا تھوڑا ہارڈ سا ڈو بنانا ہے اس میں ہمیں سوفٹ ڈو نہیں چاہیے یہ اتنا سوفٹ بھی نہیں ہے اتنا ہارڈ بھی نہیں ہے یعنی نورمل دو ہے یہ ہم نے گونت کے اور رکھا ہوا تھا دو گھنٹے پہلے تو اب یہ اس میں سے ہم سمبو سے بنائیں گے تھوڑا سا میدہ لیں گے اور ڈسٹ کریں گے یہ ڈو کو ہم نے دو ہسوں میں تقسیم کر لیا ہے ایک رکھا ہے اور ایک یہاں پہ بھیلیں گے یہ بلکل روٹی کی طرح پھیل کے بڑھا کر لیں گے بھیلن کی مدد سے اسے بڑھا کریں گے اسے بھیل کے ہم نے الحمدللہ بڑھا کر لیا ہے یہ روٹی کی سائز سے ڈبل ہے کیونکہ روٹی چھوٹی بنتی ہے ہم نے یہ بڑھا بھیل ہوا ہے اور یہ پیزا کٹر لیا ہے اس سے اس کو کٹ لگائیں گے سینٹر میں سے پھر اس طرح بلکل جیسے پیزا کٹتی ہے سیم اسی طریقے سے اسے کٹ لگائیں گے پھر اس کونے سے پھر اس والے کونے سے پھر اس نے میں پھر اس پھر اس نے ایسا پھر اس پھر اس کونے سے پھر سکالیں کو کنم ہم نے پھر اس پھر اس پھر اسکی کو کٹ کر لیا ہے پھر اس جو بہرم مکسچر بينن والوس کا یہ لیں گے اس کا تھوڑا تھوڑا ہم اٹھائیں گے پوشن اتنا سا ایک ایک حصے پہ رکھیں گے اس طرح سے اور رول بنائیں گے سم دوسرا اٹھائیں گے تھوڑا سا ڈو اس کا آلو مکسچر کا اس طرح سے سارے ہم رول بنائیں گے یہ بہت ہی آسان ہے اور انجوائے بھی بہت کریں گے یہ سمو سے بناتے ہوئے آپ اور سمپل سا رول بنا لینا ہے ماشاءاللہ ہم نے پورے سمو سے بنا لیے ہیں اب یہ اٹھائیں گے اور فرائی کریں گے یہ جو آدھا دوم نے بچا کے رکھا تھا پھر سے اس کا بھی استعمال کریں گے تھوڑا سا میدھا لیں گے ڈسٹ کریں گے پھر سے اور اسے بھی روٹی کی طرح بیل لیں گے یہ سیم ہمارا آدو والا مکسٹر ہے یہ اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے سارا یہ ہم بنا رہے ہیں پنگ ویلز تو رول کرنا ہے روٹی کو ہمیں اس لیے ہمیں یہ مکسٹر سارا اس کے اوپر ایڈ کر دیا ہے سارا پھلا دیں گے روٹی کے اوپر ایک ہی مکسٹر سے الحمدللہ دو طریقے کے ہم سمبو سے بنا رہے ہیں ڈو بھی ہمارا سیم ہی ہے اور یہ جو آلو مکسٹر ہے وہ بھی سیم ہے مکسٹر ہم نے پورا سیٹ کر لیا ہے اس کے اوپر اب اسے ہلکے سے اٹھائیں گے اور رول کریں گے اس طریقے سے اس کا رول بنانے لا ہے اب اس کی کٹنگ کریں گے اس طرح کے پورے بنانے ہیں سب کی اس طرح سے کٹنگ کر کے رکھتے جائیں گے سریوں ہمیں کٹنگ کر رہے ہیں اٹھائیں گے اور پلیٹ میں رکھیں گے ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہے ہیں ہمارے پنگ ویلز کوئل ہم نے گرم دھونے کے لیے رکھ دیا ہے اور ٹو ٹیبلے سپون میں دالیں گے کٹوری میں تھوڑا سا اس میں پانی شامل کریں گے تقریبا ٹو ٹیبلے سپون جتنا اور ایک گھول بنائیں گے یہ زیادہ نہ پتلا بنائیں گے نہ زیادہ ٹھک ہوگا ہم اسے فرائی کریں گے تو سب سے پہلے ایک سمبوسا رول اٹھائیں گے اس کے خالی یہ کونے جو ہیں یہی ڈپ کرنے ہیں اس میں پورا نہیں صرف کونے اسے ڈپ کریں گے اور اس میں پیٹ کرتے جائیں گے اس لیے یہ ہم کر رہے ہیں تاکہ یہ جو آلو ہے بکھرے نہ آلو کو پورا کور کرنا ہے اب یہ گولڈن پراؤنڈ ہو گئے ہیں دھانڈللا تو اب ہم اس سے نکالیں گے بہت پیارا سا کلر بھی آ گیا ہے سارے اسی طرح بنا لیں گے ہم اب یہ فرائی کریں گے سیم طریقے سے اسے بھی تھوڑا سو ساتھ سے اسے پریس کریں گے اور پورا ڈپ کرنا ہے اس میں سارے اسی طرح پر فرائی کریں گے سارے اسی طرح پر فرائی کریں گے سرے اسے بھی لیڈی پورا ہو گئے الحمدللہ یہ بھی تو اسے بھی ہم نکال دیں گے سارے اسے بھی نکال دیں گے موسیقی